روس کے اکمران والدیمار پتن اپنے ملک میں ایک ایسے قانون لارہے ہیں جسے دیکھ کر سب کہہ رہے ہیں کہ جلدی رشیہ ایک اسلامی ملک بن جائے گا دراصل حالی میں ابھی پتن نے اپنے دیش کی اکنومی کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو پروفٹ پہنچانے کے لیے اپنے ملک میں اسلامی بینکنگ سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے اور اسی کے ساتھ روس ان چنندہ گیر اسلامی دیشوں میں شامل ہو چکا ہے جہاں پر قرآن اور حدیث پر بیسٹ اسلامی بینکنگ سسٹم ہے پتن کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک میں ہر ایک جگہ پر اسلامی بینک کے سسٹم کو شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کو بینا بیاس کے بینکنگ فیسلیٹیز دی جائے کیونکہ اسلام میں بیاس یعنی کی سودھ لینا پوری طرح سے حرام ہے اور اسلامی بینک اپنا سارا پیسہ ایسی کمپنیوں میں انویسٹ نہیں کر دی ہیں جہاں پر حرام کام کیا جاتا ہے یہ بینک کے لوگوں کو بیاس کے بدلے حصے داری دیتی ہیں یعنی کی جو بھی پیسہ لوگ اسلامی بینک میں انویسٹ کرتے ہیں انہیں بینک ایک حلال بزنس میں انویسٹ کرتی ہے اور وہاں سے ہونے والے پروفٹ کو سارے ایکاؤنٹ ہولڈرز میں براور بات دیا جاتا ہے